اسلام علیکم مائی یوٹیوب فرینڈز تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مزے دار قابلی پلاو بنانے کی بہت ہی آسان رہ سے پیچھے کروں گی کلو چاول لیں گے گھنٹا پہلے بھگو کے رکھ دیں گے ایک کلو مٹن لیں گے اس کو اچھا سا ووش کر کے دو کھانے کے چمچ نمک ایڈ کر دیں گے قابلی پلاو بنانے کی خاصیت یہ ہے کہ مٹن ہو یا بیف ہو ان کی یخنی بناتے ہوئے نمک اور زیرہ ایڈ کیا جاتا ہے اور یہ دونوں انگریڈینز ہم نے یخنی بناتے ہوئے ہی ایڈ کرنے ہیں بات میں ایڈ نہیں کرنے ایک کلو چاول لیں گے ایک کلو مٹن لیں گے دو لیٹر اور ایک کپ پانی ایڈ کریں گے اور پانی بھی ہم نے یخنی بناتے ہوئے ایڈ کر دینا ہے جتنا بھی ایڈ کرنا ہے اگر آپ لوگ زیادہ چاول بناتے ہیں تو پھر اس کے اکورڈنگ پانی ایڈ کریں مٹن کو ویٹ پر رکھے ہوئے تھرٹی منٹس ہو چکے ہیں اب گوشت ہمارا اچھے سے گل چکا ہے ہم نے پانی اور گوشت کو سیپرٹ کر لینا ہے گوشت کو بوئل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ ویٹ پر رکھتے ہیں تو سب سے پہلے پانچ منٹ تک آپ لوگوں نے فلیم ہائی رکھنی ہے دین لو کر دینی ہے اس طرح گوشت بہت اچھے سے گل جاتا ہے پانی اور گوشت ہم نے سیپرٹ کا لیا ہے دین ہم نے دو میڈیم سائز کی پیاز لینے ہیں اور اس میں ہم آدھا کپ ڈالڈا گی ایڈ کریں گے کوکنگ گوئل ایڈ نہیں کرنا کابلی پلاو بناتے ہوئے ڈالڈا گی یوز کیا جاتا ہے گی ہم نے تھوڑا سا اس لیے کام ایڈ کیا ہے کیونکہ مٹن میں آلریڈی تھوڑا سا گی ہوتا ہے جب ہمارے پیاز کا کلر براؤن ہو جائے گا دین ہم نے اس کو باہر نکال لینا ہے پیاز کو باہر نکالنے کے بعد ہم ٹومیٹوز کا پیسٹ ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم گوشت ایڈ کریں گے اگر ٹومیٹوز کا پیسٹ نہ ہو تو کوئی بات نہیں گوشت کو ایڈ کرنے کے بعد ہم تھوڑا سا پانی لگائیں گے کیونکہ گوشت جو ہے وہ ساتھ نہ چھپکے گوشت کو ہم تھوڑا سا اس لیے فرائے کریں گے تاکہ اس میں جو سمیل آتی ہے وہ ختم ہو جائے اب ہم نے جو پانی سیپرٹ کیا تھا گوشت کا وہ ایڈ کر دینا ہے پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم نمک ٹیسٹ کریں گے اس وقت یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے ہم نمک ٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر نمک کم ہے تو ہم اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں جب پانی میں بوئلا آ جائے گا ہم نے چاول جو بگو کے رکھے ہوئے ہیں وہ ایڈ کر دینے ہیں چاول ایڈ کرنے کے بعد ہم نے سوفٹ ہاتھوں سے ہلانا ہے اور اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے ٹین منٹس کے لیے دو سے تین کھانے کے جمچ ہم گی لیں گے اور اس میں ہم گاجر ایڈ کر دیں گے گاجر کو میں نے بریک بریک کاٹ کے ایڈ کیا ہے دو سے تین کھانے کی جمچ چینی ایڈ کریں گے اگر آپ لوگ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو چار جمچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں گاجر سوتے کرتے ہوئے فلیم ہم نے بلکل لو کر دینی ہے اور فور سے فائیو منٹس تک ہم نے کور کر کے رکھ دینا ہے تاکہ ہماری گاجر اچھے سے گل جائے اس کے بعد آپ لوگوں نے سٹیر کرنا کنٹینئو رکھنا ہے اور دیکھ لینا ہے جب گاجر سوفٹ ہو جائے گی دین اس میں ہم نے میوہ ایڈ کر دینا ہے میوہ اور گاجر آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ میوہ ایڈ کرنے کے بعد ہم سٹیر کرنا کنٹینئو رکھیں گے تب تک جب تک جو میوہ ہے وہ پھول نہ جائے گاجر اور میوہ جب دونوں اچھے سے سوفٹ ہو جائیں گے تو اس کا مطلب اچھے سے سوتے ہو چکا ہے اب ہم چاول دیکھ لیتے ہیں چاول جب ایٹی پرسن کھل جائیں گے اور ان کا پانی اچھے سے خوشک ہو جائے گا دین ہم نے اس میں گاجر اور میوہ ایڈ کرنا ہے دم دیتے ہوئے اب چاولوں کو پانی اچھے سے خوشک ہو چکا ہے اور چاول ایٹی سے نائنٹی پرسن کھل چکے ہیں تو دین اس میں ہم نے گاجر اور میوہ ایڈ کر دینا ہے اور اس کو ٹین منٹس کے لیے کور کر کے دم پر رکھ دینا ہے اور جو ہم نے پیاز فرائے کر کے رکھا تھا وہ اس کے اوپر سپرنکل کر دینا ہے لیکن تھوڑا سا رکھ لینا ہے جب چاول بلکل ریڈی ہو جائیں گے وہ اس کے اوپر سپرنکل کریں گے اب ہم چاولوں کو ٹین منٹس کے لیے دام پہ رکھیں گے اب ہمارے چاول بلکل ریڈی ہو چکے ہیں جو تھوڑا سا پیاز ہم نے سیف کر کے رکھا تھا وہ اس کے اوپر سپرنکل کر دیں گے چاولوں کو اچھے سے مکس کریں گے فرینڈز اور فیملی کو سرپ کریں گے واو ہمارے چاول کتنے ڈیلیشیس ہیں کھڑے کھڑے بنے ہیں نا اور آپ لوگ بھی مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ چاول کیسے لگیں آئی ہاپ آج کی ریسیپی آپ لوگوں کو بہت پساند آئے گی اگر اچھے لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کو بھی شیئر کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ